اولاد کا نہ ہونا عمومی طور پر طلاق کا ہمارے ہاں سبب ہے بالخصوص بغیر سغیر پاک و ہندگی ہے جب کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تو اس کو دو چار پانچ چھ سال دیکھنے کے بعد طلاق دے دی جاتی ہے اور بازکت ایسا ہوتا ہے کہ طبی نقص کمزوری مرد میں ہوتی ہے تو اس کے باوجود بھی طلاق عورت کو دے دی جاتی ہے اور وہ مرد بولتا نہیں ہے اور پھر دوسری جگہ نکاح ہوتا ہے تو پھر معاملہ وہی ہوتا ہے تو عورت بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ اگر اولاد نہیں ہے تو میرا شوہر دوسری شادی کر لے کیونکہ اولاد کے حصول کی تڑپ یہ مرد کے عورت کے دل میں بڑی کسرت کے ساتھ پائے جاتی ہے لیکن اگر یہ سمجھیں کہ اللہ کی مرضی ہوگی تو ہمیں نصیب ہوگی نہیں مرضی تو کوئی بات نہیں ہے اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ اولاد تو ہوئی ہے لیکن اولاد مادینہ ہوئی ہے اولاد نارینہ نہیں ہوئی تو اولاد نارینہ نہ ہونے کی وجہ سے بھی طلاق ہو جاتی ہے بعض لوگ تو اتنے گرے ہوئے ہوتے ہیں کہ بیٹی کے پیدا ہونے پہ مو بسور لیتے ہیں چلو پہلی بیٹی پہ تجھ گوارہ کر لیا اور اگر دوسری بیٹی پیدا ہوئی ہے تو پھر ان کے تیور ہی بدل جاتے ہیں اور مجھے بتاؤ کہ عورت کے لیے یہ کتنی دردناک بات ہوتی ہے کہ ولادت کے لمحے زچہ بچہ دونوں کے لیے موت و حیات کے لمحے ہوتے ہیں اور اس کے بعد عورت جو ہے وہ محبت کی طلبگار ہوتی ہے وہ محبت اس کے احساس تکلیف کو مٹھا دیتی ہے اور مزید روئیوں کی تلخی اب کس قدر اس کو توڑتی ہے اور وہ کس طرح جو ہے وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جاتی ہے اور پھر تیسری اولاد سے پہلے عورت کا ہر لمحے رنگ بدلتا ہے کہ نجانے اللہ کی تقسیم کیا ہے اور اگر اب بھی بیٹی ہوگی تو میرے اوپر کیا کیا مٹھو لے تو وہ لمحہ لمحہ جو ہے وہ عذیت سے گزرتی ہے اور دعائیں بھی مانگتی ہے کہ اللہ کرے بیٹا پیدا ہوگر اب تیسری بھی بیٹی پیدا ہوئی تو میرا حال کیا ہوگا اور اگر اس کے کانوں تک یہ خبر پہنچتی ہے کہ بیٹی ہوئی ہے تو پھر تو وہ کسی سے آنکھیں نہیں ملا سکتی اور پھر جو دوسری بیٹے پر اتنا تلخ رویہ رکھے ہوئے تھے اب ان کا رویہ کتنا تلخ ہوگا اور کتنا کڑوا ہوگا اور کن نفرتوں کا اس خاتون کو جو ہے وہ شکار ہونا پڑے گا یہ اللہ کی مرضی ہے جسے چاہے بیٹا دے یہ اللہ کی مرضی ہے جسے چاہے بیٹی دے عورت کے ساتھ جو نفرت کا اظہار کیا جا رہا ہے اصل یہ اپنے رب سے مقابلہ ہے کسی کے ہاں اگر بیٹی پیدا ہوئی تو اس عورت کا قصور کیا ہے ایک ذرے کے برابر بھی اس کا کوئی قصور نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے اس پہ مو بسورنا اور اس پہ نفرت کا اظہار کرنا یہ اپنے رب کی تقسیم پہ اتراز ہے کہ اس نے میں بیٹی کیوں لی ہے تو اللہ بیٹی عطا کرے پھر بھی راضی ہو جاؤ گی اللہ بیٹا عطا کرے پھر بھی راضی ہو جاؤ گی بیٹی رحمت ہے اور بیٹا اللہ کی نعمت ہے وہ نعمت نصیب کرے پھر بھی خوش رہو اس کی رحمت برسے تو پھر بھی خوش رہو اگر بیٹی بری ہوتی اللہ اپنے محبوب کو چار بیٹیاں تانا کرتا بازکات بیٹی بیٹوں سے بہتر قرار پاتی ہے حضرت حنہ نے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے اولاد عطا کر پھر کیا ہوا کہ جب بلادت کے لمحے قریب آئے تو بیٹا پیدا نہیں ہوا بیٹی پیدا ہوئی تو اللہ تعالی جللہ شانہو نے حضرت حنہ سے کہا جس طرح کی ہم نے تمہیں بیٹی دی ہے ایسے بیٹے بھی نہیں ہوتے اور اس کا نام مریم رکھا پھر اسی مریم سلام اللہ علیہہ کے بطن سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تو تھی بیٹی لیکن دیکھئے اللہ نے مرتبہ کیا دیا تو یہ تو اللہ کو پتا ہے کہ تمہارے لئے تمہاری آخرت کی زامنہ بن جائے وہ بیٹی تمہارے دنیا کی عزت کا سبب بن جائے وہ بیٹی تمہارے قرار باطن کا سامنہ بن جائے وہ بیٹی بعض کاتھ بیٹوں کی نافرمانی ماں باپ کی ساری عزت خاک میں ملا دیتے ہیں اور بعض کاتھ بیٹی ہے انسان کو کہاں سے کہاں اٹھا کے لے جاتی ہے تو یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ بیٹا عطا کرے اللہ کی مرضی ہے کہ وہ بیٹی عطا کرے بیٹے کی عرضو ہر شخص کے سینے میں موجود ہے لہٰذا اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے جو ہے وہ ذریت سالحہ عطا کر مجھے بیٹا عطا کر دے نصیب ہو اچھی بات ہے اور اگر اللہ کو منظور نہیں تو اللہ کو پتا ہے کہ کیا دینا اسے ہم نے تو اپنی معلومات اپنی چاہت اپنے جذبے اور اپنی خواہش کے مطابق مانگا اور ہمیں کیا عطا کرنا ہے یہ اللہ جانتا ہے تو اس نے بیٹی عطا کی یا اس نے بیٹا عطا کی یا یہ اس کی مرضی ہے لیکن بیٹیوں کے مسلسل ہونے کی وجہ سے بہو کو نشانہ بنانا اور اس کی تدہیر کرنا اس کی تظلیل کرنا اور اس کو تانے دینا یہ انتہائی گھٹیا لوگوں کا کام ہوتا ہے یہ اللہ کی مرضی ہے چاہے بیٹے عطا کرے چاہے وہ بیٹیا عطا کرے تو اولاد کے نہ ہونے کی وجہ سے طلاق واقع ہوتی ہے یہ بھی ایک گھٹیا پن ہے اور دوسری بات کہ بیٹیاں ہونے کی وجہ سے طلاق واقع ہوتی ہے تو اگر کوئی اس وجہ سے طلاق دیتا ہے تو یہ طلاق دینے کا بدترین ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ ایسی شر سے ہمیں محفوظ دے